السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ عثمان احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین سائس چینل آج ہم بات کریں گے بائیولوجیکل مولیکیوز کی بائیولوجیکل مولیکیوز کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری کس سے کہتے ہیں بائیو کیمسٹری بائیو جی کے ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم کیمیکل کابونٹس اور کیمیکل پروسیس کی ڈسکسن کرتے ہیں کیمیکل کابونٹس کینے کہتے ہیں کیمیکل کابونٹس ہمارے پاس کاربو ہرڈریٹ پروٹین اور لپٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر کاربنڈ ارکسائیڈ کی تمام تر جو کابونٹس ہیں یہ کہلاتے ہیں کیمیکل کابونٹس دوسرا جو ہمارے پاس جو پارٹ آتا ہے وہ ہے پروسیسنگ کا کہ یہ کاربو ہرڈریٹ بنتے کس طرح ہیں اس کے علاوہ پروٹین کس طرح بنتے ہیں اور ان کو بنانے کے اندر وارٹر اور کاربنڈ ارکسائیڈ کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ تمام تر جو ڈسکسن ہوتی ہے اس کو ہم بائیو کیمسٹری کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر کیسے استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ برانچز ہیں ہمارے پاس ڈسکسن ہوتی ہے وہ فیزیولوجی کے اندر آتی ہے اس کے علاوہ وارڈ ہمارے پاس مین جو پورسسز ہے لائف کے پلانٹس کے اندر لائک فورٹو سنتیسز فوراک بنانے کا عمل سانس لینے کا عمل تمام جانداروں میں ہوتا ہے ڈیجیشن حضن نظام نظام کہ کس طرح لاجر ملکیوز موارا ملکیوز کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں مسل کنٹرکشن کس طرح مومنٹ ہوتی ہے یہ تمام طرح جو ڈسکسن ہے یہ دیکھی جاتی ہے ہمارے پاس بائیو کیمسٹری کے اندر اب ہم بات کریں کرتے ہیں کیمکل کمپونٹس کی کیمکل کمپونٹس کی جو کی جانداروں میں پائے جاتے ہیں دو میری کٹیگریز ہمارے پاس ایک ہے اورگینک کمپونٹس دوسرے ہیں ان آگینک کمپونٹس اورگینک کمپونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس کاربوہرٹریٹس پروٹین سلیپیرز نکلی کے سرس اور ان آگینک کمپونٹس ہمارے پاس وہ وارٹر کاربان آکسائید ایسیڈ بیسیز آنڈ سوڈ تو یہ نینڈ سیچز ہیں بائلیجیکل سٹیڈیز کا جو کہ بائیو کیمسٹری کلاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کیمکل کمپوزیشن کی اینیمال اور بیکٹیریال سلس میں اگر میں یوں کہوں کہ بیکٹیریہ مینز پروکریورس اور اینیمال مینز ایوکریورس تو کوئی مختلف بات نہیں ہوگی ایک ہی بات ہوگی کیونکہ بیکٹیریہ ایک پروکریورٹ ہے پروکریورس ایسے جامدار ہوتے ہیں جن کا جو نیکلیس ہوتا ہے وہ ویل ڈیفائن نہیں ہوتا ویل ڈیفائن میز یعنی اس کی باؤنڈری باؤنی ہوتی ہم کلی کٹنی کیسے یہاں سے نکلیس سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر ڈ ہو رہا ہے ایک نکلیس جو ہمارے پاس ایسید ہے نکلیس کرومتین جو ہوتا ہے وہ پائی جاتا ہے جینایٹی مٹی ریل سکیٹر فارم کے اندر ایک جگہ پر سٹر پلاس کے اندر بکٹی بیا کے جس نکلیس 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 بکٹی ریل سلس اور پروکری آر کیمکل کمپوننٹس کی اور پرسی چی بات کرتے ہم کیمکل کمپونٹس ہمارے پاس کمپونٹس وارٹ اور پرسی کی بات کریں پرسی جوٹل سل ویٹ بیکٹی کتنا سل کا ویٹ جین کرتے ہیں یہ کیمکل کمپونٹس سیونٹی پرسی پرسی وارٹ پائے جاتا ہے ہمارے بیکٹی سل کے اندر اسی طرح پرسی ویٹ انیمل سل کے انیمل سل کے اندر کتنا پائے رہتا ہے وارٹ اس کی پرسی کتنی ہوتی ہے سیم سیونٹی پرسی سن سب سے زیادہ جو پرسی ہے انیمل اور بیکٹی سل کے اندر وہ وارٹ کی ہے اور وہ کتنی ہے وہ ہے سیونٹی پرسی اس لحاظ سے ہمیں پتا چل جائے گا پانی کی کتنی ہمارے پاس وہ ہے پروٹین پروٹین جو ہمارے پاس وہ 15 پرسنٹ ہے بیکٹی ریا کے اندر اور جو ہمارے پاس انیمل سل ہیں ان کے اندر پرسی ایٹین پرسنٹ ایک بات یہ ہے کیا آر نیکس ہم دیکھیں گی کم من دی ای نی آر آر نی آئے گا جو بیکٹی سل ان کے اندر سمپل ڈی ای پائے رہت ہے ڈی ای آر ان کے اندر جو ہمارا ہیسٹون پروٹین ہے وہ نہیں ہوتی تو اس طرح ہمارے پاس جو ان کی پرسنٹ جب پروٹین کی وہ بھی کم ہوگی that is 15 پرسنٹ اور انیمل سل کے اندر ان کی پرسن زیادہ ہوگی that is 18 پرسنٹ یہ بیسی میر ڈی فرس ہے اس کے لاوہ میری باؤ اور جو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پائے رہتی بیکٹی رہتی اور میری باؤ اور گری رہتی ہیں وہ پائے رہتی ہمارے آ انیمال اور یو کری سل کے اندر تو اور زیادہ جو پرسنٹ جوتی کم ہو جاتی ہے پروکری اور سل کے اندر پروٹین کی that is 15 پرسنٹ بنتی ہے بیکٹی میں اور 18 پرسنٹ بنتی ہے انیمال کے اندر کاربو ہی بات کریں تو 3 پرسنٹ ہے بیکٹی رہ میں 4 پرسنٹ ہے انیمال سل کے اندر اور یہ میں آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ اس کی اور گریل کی جو سل ممبرین ہے وہ کنٹین کرتی ہے یہ کمپاؤن آئی کاربو ہڈر پروٹین بات کریں تو ہمارے پاس 2 پرسنٹ ہے بیکٹی بیکٹی کے اندر 3 پرسنٹ ہے انیمال کے اندر دی این اے کی بات کریں تو 1 پرسنٹ دی نی ہے 1 پرسنٹ دی این ہے بیکٹی کے اندر کیونکہ سمپل ان کے دی این پرسنٹ نہیں ہوگا اور ہمارے پاس جو انیمال سل ان کے اندر 0.25 پرسنٹ ہے آر نی 6 پرسنٹ ہے اور بہت huge اماؤ ہے اور 1 پر 1 پرسنٹ جو ہمار بات وہ انیمال پرسنٹ اندر یہ پائے جاتا ہے آر نی ارگنک مولیکیوز لائک انزائیمز ہرمونز ان کی پرسنٹ ہوتی ہے 2 اور انیمال سل بھی ہوتی ہے 2 پرسنٹ پائے جاتے ہیں یہ ارگنی مولیکیوز اور ان ارگنی مولیکیوز کی بات کریں لائک سوڈیم پوٹاشیم کیلچی مائنیشیم تو ان کی پرسنٹ بھی سیم ہے that is 1 1 1 تو اب ہم بات کرتے ہیں next اپنے پوائنٹ کی that is chemical activities in cells جو chemical activities ہوتی ہیں cells کے اندر وہ کس طرح ہوتی ہیں یہ بہت huge ہمارے پاس terminology ہے مار بار آئی اس مال ہوگی that is metabolism all chemical reactions taking place in levis جتنے بھی reactions جتنے بھی reactions ہیں جانداروں میں جو ہوتے ہیں ان سب کو ہم collectively metabolism کا نام جاتے metabolism اب ان کی categorize categorization ہوئی ہے like anabolic or catabolic reactions anabolic reactions وہ reactions ہیں جن کے simpler substance سے مل کر complex substance کو بناتے چھوٹے molecules مل کر بڑا molecule بنا دیں گے اس کو ہم کہیں anabolic reaction اس کے comparison میں اگر ہم دیکھیں catabolic reaction تو اس کے اندر reverse ہوتا ہے یعنی کہ بڑے molecules ٹوٹ کر چھوٹے molecules کو بنا دیتے ہیں anabolic reactions جو ہوتے ہیں ان کے اندر energy استعمال ہوتی ہیں سادھ سی بات میں سمجھ جاتا ہوں کہ جب بھی گھر بنتا ہے جگہ بنتی ہے تو اس کے اندر وقت بھی زیادہ لگتا ہے اس کے اندر energy بھی زیادہ لگتی ہے investment بھی لگتی ہے اسی طرح ہی جو manufacturing جو reactions ہوتے ہیں پوسیس ہوتے ہیں ان کے اندر اندر استعمال ہوتی مرحضن کرنا گرانا ہے اس کے اندر جن نکلے گی ساؤن کی فارم میں ہیٹ کی فارم میں اور ڈیفرنٹ طرح سے اندر جن نکلے گی اور جو انیبولی کا اس کے اندر استعمال ہوگی چون اس کے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں بیارج پروسس کی بات کریں تو مین ہمارے پاس تا فوٹو سنتیس جس کے اندر خورا کاربو ہیٹ بنتی ہیں کاربن آسائد وارٹ مل کر پر پاس یہ فوٹو سنتیس کے اندر گلو کوس بناتے ہیں تو اس کے اندر انیجی استعمال ہوتی ہے اور یہ ایک اینیبول ایکشن ریسپیریشن جو ہے ایک ایسا پروسس ہے ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر انیجی ریلیز ہوتی ہے اور جو گلو کاربو آرڈ ریٹ ہے وہ بریک کرتے ان کے بریک انیجی نکلتی ہے اور ہم اس انیجی کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس مین کی ایکشن ایکشن کی انتر کروی آف ریکشن ملکل جو ہوتے ہیں اور چھوڑی جو ہوتے ملکل ہوتے ہیں وہ دوبارہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بار بار ایسا بوڈی کے اندر ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہوتا رہتا ہوتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر کبی پروڈی انتر کنورٹی کوڈی ٹی ٹی کیٹی ایکٹیوٹی جو ہیں وہ بار بار ہو رہی ہیں ہماری بوڈی کے اندر ایک ساتھ گو ہینڈ جن ہین یعنی کے کبھی کٹی بولک ایکشن ہو رہے ہیں کبھی انیبولک ہو رہے ہیں اور دوسرے کے پروڈی کو استعمال کرتے رہتے اور سال لائف پروس سیز کوٹین امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے سمجھ آیا ہوگا کوئی کوسٹن ہے تو کومرس میں ضرور پوچھئے آئی کریں شیئر کریں اور میری جنرل ارگلین سائنس کو سبسکر کرنا بھولی تاکہ میری نئی آنے ویڈیو آپ تک پہنچ دی جی